بھائی دیری فارمنگ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن کن چیزوں کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور کون سی وہ چیز ہے جس کی ضرورت تو آپ کو ہنڈڈ پرشنٹ ہوگی یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں دیکھیں آج کل یواؤ میں جو پڑے لکے ہیں بے روزگار ہیں چاہے وہ روزگار یکتھ ہیں پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سائٹ بزنس کے طور پر ہم دیری فارمنگ کو چھنے تو یہ سب باتیں اگر آپ پھولو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کا مانس کوئی آپ نے مانس بنا لیا ہے ہنڈڈ پرشنٹ آپ نے مانس بنا لیا کہ مجھے دیری فارمنگ کرنا ہی کرنا ہے مجھے پسوں سے لگاو ہے اور میں وہ سارا کا سارا کام کر لوں گا جو مجھے دیری فارمنگ کے لئے ضرورت ہے نمبر ٹو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دوستو پیسہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو جان کر دی تھی کہ آپ پیسوں کی ویوستہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب آپ نے پیسوں کی بھی اچھی ویوستہ ہے آپ کے پاس آپ کا مانس بھی ہے تب آپ کو ضرورت پڑے گی زمین کی اب آپ نے زمین دیکھی آپ کو گھرے لو اچھی پستینی یا کوئی سی بھی اچھی زمین مل گئی جہاں پر پانی کی پروپر ویوستہ ہے تو آپ دیری فارمنگ کے لئے سودرڈ ہو جاتے ہیں لیکن آگے کی چیز آتی ہے نا وہ آتا ہے دوستو سیڈ بنانا سیڈ بنانا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کی سارے پیچھے کے تین پوائنٹس ہیں سیڈ اگر آپ نے اچھی طریقے سے بنا لیا کیسا سیڈ جو اکنومک ہو اور جس کو دھیری دھیری کر کے جو جو آپ کی دیری گرو کرتی ہے تو تو اس کو بڑھایا جا سکے ایسا نہیں ہے کہ سروعات میں ہی تغڑا خرچہ کر لیں اور پھر بہت بڑے بوز کے تلے آ جائے ایسا نہیں سیڈ کو ہمیں اس طریقے سے منز کرنا ہے کہ اس کو آگے دھیری دھیری جو جو ہماری دیری گرو کرتی ہے اس کو بڑھایا جا سکے نہ کہ ایک بار میں پورا خرچہ کیا جا سکے اس کے بعد آتی ہے پسوں کو خریدنے کی بات اس بریڈ کی بات جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی سب سے ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کس بریڈ پر کیا گائے پر کام کرنا چاہتے ہیں بھینس پر کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے مانس گائے اور بھینس میں سے ایک کا چن لیا کیوں چنا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو جب چن لیا تب آتی ہے کہ آپ کونسی بریڈ پر کام کریں کونسی بریڈ سریشٹ ہے جو آپ کو گرو کروا سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے وہ سیکھنا ہے اگر آپ نے اچھی بریڈ کا چناؤ کیا ہے تو پھر بریڈن کے اوپر کام کروگی تو بہت ہی شاندار رہنے والا ہے لیکن اتنے میں کام نہیں چلے گا آپ کو فیڈ کو باریکی سے سمجھنا پڑے گا بوڑی کنڈیشن سکور کیا ہے ہر سمیہ کا وہ فیڈ کیا ہے کس عوستہ میں کون سا فیڈ دینا چاہیے کون سا نہیں دینا چاہیے ہیپرز کو کیسے تیار کریں اور پورا کا پورا منزمنٹ کیسے کریں فیڈ منزمنٹ پرگننٹ کو ہم کیا کیا کھلائیں تاکہ وہ آگے جا کر کے اچھا دودھ دے دودھارو کو ہم کیا کھلائیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی پھر سے پرگننٹ ہو جائے پرگننٹ کو کیا کھلائیں تاکہ وہ ہشت پھشت ایک بہت شاندار بچے کو جنم دے کیا ہوتی ہے ڈکیڈ مائنس کیا ہوتا ہے ڈکیڈ پلس یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہوگا ہر موسم میں جو منزمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ باری کیسے سمجھئے ہر موسم کا منزمنٹ کیا ہوتا ہے بیماریاں اگر آپ کے فاہم پر اگر آپ کو کوئی سی بھی پسو بیمار نظر آ رہی ہے کوئی سی بھی گائے بیس تو آپ ترنت پہچانے کہ اس کو کون سی بیماری ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا پراتنی کپچار کیا ہے سپر علاج کیا ہے کمبو علاج کیا ہے سب ہی پرکار کی دوائیوں کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ہونے چاہیے آپ نے دودھ کا پروڈکشن دکر لیا لیکن اس کو آپ کو سیل کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ جیادہ سے جیادہ منافع ہو اس کے پروڈکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں کیا کیا سمباؤنا ہے آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ سب چیزیں سیل پرچیز ساری کے ساری باتیں اگر آپ کو کمپلیٹ اپنے جہن میں رہے گی تب ہی آپ آپ دیری فارمینگ میں سفل ہو پائیں گے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ان سبی کو سیکھنا کہاں سے سیکھیں گے دیری فارمینگ کی ایک پروپر ٹریننگ ہونی چاہیے اور یہی ٹریننگ آنے والی پانس تاریخ سے آپ لوگوں کے لیے شروع ہو رہی ہے راماوت انیمل ایپ پر بھائی کچھ بھی چیز بچے گے نہیں جو ساری چیزیں میں نے بولی ہے یہ تو کچھ اوپر اوپر کی چیزیں ہیں آپ سب اندرونی چیزوں کو سیکھیں گے تب دیری فارمین میں کوئی بھی فیل نہیں ہو سکتا کون کہتا ہے کہ دس دیریان کھلتی ہے اس میں سے آٹھ بند ہو جاتی ہے ہمارے سٹوٹینٹ اگر دس کھولیں گے تو دس کی دس رن کرے گی یہ تیہ ہے اور یہ پرمان ابھی آل آور انڈیا میں چل بھی رہا ہے ویدر سو میں بھی چل رہا ہے تو آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ٹریننگ کمپلیٹ لینی پڑے گی جسے ہم بولتے ہیں ایٹ ٹو زیٹ ٹریننگ اور یہ ایٹ ٹو زیٹ ٹریننگ تین مہینے کی ہوتی ہے جس کا ایک پارٹ اسی پانس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے ہر مہینے کی پانس تاریخ سے ایک پارٹ شروع ہوتا ہے اگر آپ نے یہ تین مہینے کی ٹریننگ لے لینا جس میں ایٹ ٹو زیٹ نولیز ہے تو کبھی بھی پھیل ہونے کی کوئی سمبھاؤنا ہے ہی نہیں اسی لئے میرا نیویدن سب سے یہی رہے گا کہ بغیر جانکاری میں یہ نہیں کہتا کہ میرے یہاں سے ٹریننگ لیجئے ہمارے یہاں سے لیجئے آپ کہیں سے بھی وہ پوری ایٹ ٹو زیٹ ٹریننگ لیجئے جہاں کمپلیٹ چیزیں پڑھا ہی جاتی ہو بھائی تین مہینے میں آپ خود سوچئے کہ کیا کچھ بچے گا کیا کچھ بھی نہیں بچے گا ساری کی ساری چیزیں بہت ہی کم کرج میں آپ کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے جہاں اگر آپ جو ہی جوئن کرتے ہیں تو آپ کو کچھ کورسز دیکھتے ہیں لیکن آپ کو اس مہینے کا لیٹسٹ جو کورس ہے اسی کو جوئن کرنا ہے کورس نہیں یہ لائیو سیشن ہے جہاں پر روز لائیو آ کر کہ میں آپ لوگوں کی سمشہ سنتا ہوں پلس ایک ایسی تھیوری پڑھاتا ہوں جس تھیوری کو پڑھنا سبھی کو ضروری ہے بھائی ایک سے ڈیٹھ گھنٹا روز دینا پڑے گا اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے تو سبہ کا سمیہ چن سکتے ہیں رات کا سمیہ چن سکتے ہیں دوپیر کا سمیہ کیونکہ جو بھی کلاس ہوگی وہ آپ لوگوں کے لیے ریکوڈ رہے گی تاکہ آپ جب چاہیں اسے دیکھ سکے اور کمپلیٹ نولیز پرابط کر سکے تو بہت سے بھائیوں نے پوچھا تھا کہ کیسے جوئن کریں تو پلائی سٹور پر جائیے راما وزینی والا ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ونٹو تری پور اوٹی بھی ہے اور تیسر نمبر کا سیکشن ہے ڈیری فارمنگ سیکشن وہاں پر آپ کو کچھ ڈیمو کلاسز بھی ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پڑایا وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور زوئن کیجئے اور ڈیری فارمنگ کو اونچائیوں پر لے جائیے